گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے چلے بیاو کی گلشن کا کاروبار کسی شیر کے ساتھ ایک ایسے شاعر کو دعوی دینا چاہتا ہوں جو تو دھیانہ کا محبوب شاعر ہے پنجاب میں بہت سارے شہروں میں پڑ چکا ہے پورے ہندوستان کے علاوہ دبائی میں بھی مشاعریں لوٹ چکا ہے کلی ابھی تاج محل پر وہ مشاعرہ پڑھ کے آ رہا ہے اور رات پر سفر کرنے کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے زبیر علی تابش جلگاؤں بھارا چلے سبھی حضر سے گزارش ہے کہ اگر زبیر بھائی کے شیر آپ کو پسند آئے تو ان کے ہند میں دعا کیجئے گا کہ اس سال ان کی شادی ہو جائے یہ ہم سے بھی جانا پریشان ہے پھر ہمارے کام کے کم رہ جائیں گے پھر ہمارے کام کے کم رہ جائیں گے پھر دوسری کے ہو گئی جس سے کرنی تھی اس کی ہو گئی پنجاب سے اتنی محبت ہے مجھے اور پنجاب والوں کو بھی محبت ہے اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے میرے ایک دوست ہے میرے شہر میں میں اکثر ان کے پاس ایک ٹکٹ بناتا ہوں جب بھی کہی جانا ہوتا ہے تو ایک بار انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا ابھی میں جب ٹکٹ بنانے گئے تو کہ یار زبیر یہ پنجاب بڑا آنا جانا لگا رہتا ہے بات کیا ہے میں نے کہا یار میں رہتا جلگ میں رہتا پنجاب میں ہوں آنا جانا تو جلگاؤں میں لگا رہتا ہے جلگاؤں نے نا آپ کو ایک خوبی بخشی ہے آپ نے کہا ٹکٹ بڑھوانا یہ جلگاؤں کی باچہ ہے پجابی کہتے ہیں ٹکٹ کٹ بانا یہاں ٹکٹ کٹی جاتی سر جازت چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شیئر ارشاد اسی خوشی نے میرا دم نکال رکھا ہے اسی خوشی نے میرا دم نکال رکھا ہے اسی خوشی نے میرا دم نکال رکھا ہے کہ اس نے ابھی میرا غم سمحال رکھا ہے اسی خوشی نے میرا دم نکال رکھا ہے کہ اس نے ابھی میرا غم سمحال رکھا ہے میں خاک ہی تو ہوں آخر میرا بنے گا کیا مجھے امہار نے چکر میں ڈال رکھا بھائی مقرر کیجئے پتا لگ رہا ہے کہ شادی اس کی ہو گئی ہے اسی خوشی نے میرا دم نکال رکھا ہے کہ اس نے ابھی میرا غم سمحال رکھا ہے میں خاک ہی تو ہوں آخر میرا بنے گا کیا مجھے امہار نے چکر میں ڈال رکھا اور ایک مطلع ایک شر اور سنیئے رشتے کی گانٹ کھولنے کی زد پہ اڑ گیا رشتے کی گانٹ کھولنے کی زد پہ اڑ گیا یعنی وہ میرے ساتھ ہے لیکن بچڑ گیا رشتے کی گانٹ کھولنے کی زد پہ اڑ گیا یعنی وہ میرے ساتھ ہے لیکن بچڑ گیا آیا ہے اب کی بار وہ بادل کے بھیس میں آیا ہے اب کی بار وہ بادل کے بھیس میں دریا تو میری پیاس کے پیچھے ہی پڑ گیا آیا ہے اب کی بار وہ بادل کے بھیس میں دریا تو میری پیاس کے پیچھے ہی پڑ گیا خالی بیٹھے ہو تو ایک کام میرا کر دو نا مجھ کو اچھا سا کوئی زخم آتا کر دو نا خالی بیٹھے ہو تو ایک کام میرا کر دو نا مجھ کو اچھا سا کوئی زخم عطا کر دو نا دھیان سے پنچیوں کو دیتے ہو دانا پانی دھیان سے پنچیوں کو دیتے ہو دانا پانی اتنے اچھے ہو تو پنجرے سے رہا کر دو نا دھیان سے پنچیوں کو دیتے ہو دانا پانی دھیان سے پنچیوں کو دیتے ہو دانا پانی اتنے اچھے ہو تو پنجرے سے رہا کر دو نا اور جب قریب آہی گئے ہو تو اداسی کیسے جب قریب آہی گئے ہو تو اداسی کیسی جب دیا دے ہی رہے ہو تو جلا کر دو نا ایک بلکل تازہ لجل جو میں نے کہیں نہیں پڑھی ہماری کوشنسی بھی ہے میں یہاں پڑھ رہا ہوں مطلب سماتھ فرمائے کہ اپنے بچوں سے بہت Đرتا ہوں میں اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں بلکل اپنے باپ کے جیسا ہوں میں اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں بلکل اپنے باپ کے جیسا ہوں میں جا ندی سے پوچھ سیرا بھی میری جا ندی سے پوچھ سیرا بھی میری کس گھڑے نے کہہ دیا پیاسا ہوں میں جا ندی سے پوچھ سیرا بھی میری جا ندی سے پوچھ سیرا بھی میری کس گھڑے نے کہہ دیا پیاسا ہوں میں میری خواہش ہے کہ دروازہ کھلے ورنہ کھڑکی سے بھی آ سکتا ہوں میری خواہش ہے کہ دروازہ کھلے ورنہ کھڑکی سے بھی آ سکتا ہوں میں سب فقط آنسو سمجھتے ہیں مجھے سب فقط آنسو سمجھتے ہیں مجھے سچ تو یہ ہے آنکھ کا ٹکڑا ہوں میں اور یہ شیر مکیش آلم بھائی کے نظر کرتا ہوں کہ دوسرے بس توڑ سکتے ہیں مجھے دوسرے بس توڑ سکتے ہیں مجھے دوسرے بس توڑ سکتے ہیں مجھے صرف اپنی چاوی سے کھلتا ہوں میں دوسرے بس توڑ سکتے ہیں مجھے صرف اپنی چاوی سے کھلتا ہوں میں لکھ لوگ گزل کا مطلب مل باپر ہے بیٹا یہ جی جی باپر ہے ایک گزل کا مطلب یہ بھی تازہ ہے لگ بک مطلب ایک دو مشاعرے میں پڑیئے ستم دھاتے ہوئے سوچا کروگے ہمارے ساتھ تم ایسا کروگے ستم دھاتے ہوئے سوچا کروگے ہمارے ساتھ تم ایسا کروگے انگوٹھی تو مجھے لوٹا رہے ہو انگوٹھی تو مجھے لوٹا رہے ہو انگوٹھی کے نشان کا کیا کروگے انگوٹھی کے نشان کا کیا کروگے میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں تو کیا اس بات پر جھگڑا کروگے میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں تو کیا اس بات پر جھگڑا کروگے بتاؤ وعدہ کر کے آوگے کہ پچھلی بار کے جیسا کروگے بتاؤ وعدہ کر کے آوگے کہ پچھلی بار کے جیسا کروگے بھائی پورن احسان صاحب آپ کو دعائے دے رہے تھے بتاؤ وعدہ کر کے آوگے کہ پچھلی بار کے جیسا کروگے وہ دلہن بن کے رکھ ست ہو گئی ہے وہ دلہن بن کے رکھ ست ہو گئی ہے کہاں تب کار کا پیچھا کروگے کہ پچھلی بار چاں مجھے تکروں پچھل پچھلی بارچانہ بیٹھا 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 لیڈے آپ کو جانے کیلئی وہ کہا ہی نہیں ہے بھئی کس نے کہا جائی کس نے کہا جائی زبیر سب کمم نے ہی کیا تمہیں کچھ نہیں کیا تمہیں بیٹھا بیٹھا بھائی زبیر وہ تیجھے کس بات کا ڈر ہے مانکہ بڑو مانکہ بھائی دعائیں ملے گی اس با شادی ہو جائے گی آچھا میں پڑھوں ادھنے سب لوگوں نے کہا ہے اگر میں ہی پڑھنے لگیا تو وقت نہیں بچے گا بہت کو صحیح ہے ہاں ہاں تھی ہی گیا میں نزمو پڑھتا ہوں میری شوڑی بہین تو میں پہلے گزل کی کچھ شیڑ پڑھ دیتا اس کے بعد پھر نزمو پڑھوں گا نزم تھوڑی سنجیدہ ہے تو میں تھوڑا سا اچھا رہا تھا گزل کا مطلب سمات فرمائیں کہ بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا تو برا لگے گا بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا برا لگے گا بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا تو برا لگے گا جسے تیری آرزو نہیں تو اسے ملا برا لگے گا بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا تو برا لگے گا جسے تیری آرزو نہیں تو اسے ملا تو برا لگے گا یہ ایسا رستہ ہے جس پہ ہر کوئی بارہا لڑکھڑا رہا ہے یہ ایسا رستہ ہے جس پہ ہر کوئی بارہا لڑکھڑا رہا ہے میں پہلی ڈھوکر کے بعد ہی گر سنبھل گیا تو برا لگے گا اور میں خوش ہوں اس کے نکالنے پر اور اتنا آگے نکل چکا ہوں میں خوش ہوں اس کے نکالنے پر اور اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ اب اچانک سے اس نے واپس بھولا لیا تو برا لگے گا یہ آخری کپ کپاتا جملہ کہ اس تعلق کو ختم کر دو یہ آخری کپ کپاتا جملہ کہ اس تعلق کو ختم کر دو بڑے جدن سے کہا ہے اس نے نہیں کیا تو برا لگا اور شکریہ ایک نظم سنانا چاہتا ہوں آپ کو نظم بہت پرسمل ہے میری آپ سے تقریباً سال سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا یہ نظم ان کے جانے کے بعد ہوئی اور میں اس نظم میں انہی سے مخاطب ہوں انہی سے بات کر رہا ہوں نظم کا عنوان ہے مرہوم اور محروم نظم شروع ہوتی ہے کہ میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا زیادہ کس کو کہوں اور کس کو کم بولو میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا زیادہ کس کو کہوں اور کس کو کم بولو تم اہل خانہ رہے اور میں یتیم ہوا تمہارا درد بڑا ہے یا میرا غم بولو ہزاروں قرض تھے مجھ پر تمہاری چاہت کے مجھے وہ قرض چکانے کا موقع تو دیتے ہزاروں قرض تھے مجھ پر تمہاری چاہت کے مجھے وہ قرض چکانے کا موقع تو دیتے تمہارا خون میرے جسم میں مچلتا رہا ذرا سے قطرے بہانے کا موقع تو دیتے بڑے سکون سے تم سو گئے وہاں جا کر یہ نیند کیسے تمہیں آگئی نئے گھر میں بڑے سکون سے تم سو گئے وہاں جا کر یہ نیند کیسے تمہیں آگئی نئے گھر میں ہر ایک شب میں فقط کروٹیں بدلتا ہوں تمہاری قبر کے کنکر ہو جیسے بستر میں بہر ہے بہر ہے کیا بات ہے تمہاری شما تھمنہ بس ایک رات بجھی چراغ میری توقع کے روز بجھتے ہیں چراغ میری توقع کے روز بجھتے ہیں میں سانس لو بھی تو کیسے کہ میری سانسوں میں تمہاری بھ وبتی سانسوں کے تیر چپتے ہیں میں بوجھ کاندھوں پہ ایسے اٹھا کے چلتا ہوں تمہارا جیسے جنازہ اٹھا کے چلتا تھا میں بوجھ کاندھوں پہ ایسے اٹھا کے چلتا ہوں تمہارا جیسے جنازہ اٹھا کے چلتا تھا یہاں پہ میری پریشانی صرف میری ہے وہاں کوئی نہ کوئی کاندھا تو بدلتا تھا بہت طویل کہانی ہے میری ہستی کی تمہاری موت تو ایک مختصر فسانہ ہے بہت طویل کہانی ہے میری ہستی کی تمہاری موت تو ایک مختصر فسانہ ہے وہ جس گلی سے جنازہ تمہارا نکلا تھا اسی گلی سے میرا روز آنا جانا ہے میں کوئی راہ ہوں تم راہ دیکھنے والے کہ منتظر تو مرا پر نہ انتظار مرا تمہاری موت میری زندگی سے بہتر ہے تمہیں ایک بار مرے میں تو بار بار مر کہ پچھلی بار کے جیسا کرو گے وہ دلہن بن کے رکست ہو گئی ہے وہ دلہن بن کے رکست ہو گئی ہے کہاں تھا کار کا پیچھا کرو گے ہاںなんだ ہاںamura ہاںuctر ہاں ہائی ہاں ہاں سلام کے ساتھ جانے کیا ہے ملکہ بڑو ملکہ بھائی دعائیں ملے کہ اس بار شادی ہو جائے گی اچھا میں پڑھوں ادھنے سب لوگوں نے کہا ہے اگر میں ہی پڑھنے لگیا تو وقت نہیں بچے گا بات کو صحیح ہے نظم ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نظم پڑھتا ہوں میری شودی بہن ہوں تو میں پہلے گزل کی کچھ شیر پڑھ دیتا اس کے بعد پھر نظم پڑھوں گا نظم تھوڑی سنجیدہ ہے تو میں تھوڑا سا ہو چاہ رہا تھا گزل کا مطلب سماعت فرمائیں کہ بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا تو برا لگے گا بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا بھرے ہوئے جام پر سراہی کا سر جھکا تو برا لگے گا جسے تیری آرزو نہیں تو اسے ملا تو برا لگے گا دھرے ہوئے جان پر سراہی کا سر جھکا تو برا لگے گا جسے تیری آرزو نہیں تو اسے ملا تو برا لگے گا یہ ایسا رستہ ہے جس پہ ہر کوئی بارہا لڑ کھڑا رہا ہے یہ ایسا رستہ ہے جس پہ ہر کوئی بارہا لڑ کھڑا رہا ہے میں پہلی ٹھوکر کے بعد ہی اگر سنبھل گیا تو برا لگے گا اور میں خوش ہوں اس کے نکالنے پر اور اتنا آگے نکل چکا ہوں میں خوش ہوں اس کے نکالنے پر اور اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ اب اچانک سے اس نے واپس بھلا لیا تو برا لگے گا یہ آخری کپ کپاتا جملہ کہ اس تعلق کو ختم کر دو یہ آخری کپ کپاتا جملہ کہ اس تعلق کو ختم کر دو بڑے جدن سے کہا ہے اس نے نہیں کیا تو برا لگا اور شکریہ ایک نظم سنانا چاہتا ہوں آپ کو نظم بہت Margaret آپ سے تقریباً سال سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا میں ان سے بہت محبت کرتا تھا یہ نظم ان کے جانے کے بعد ہوا اور میں اس نظم میں انہی سے مخاطب ہوں انہی سے بات کر رہا ہوں نظم کا عنوان ہے مرہوم اور محروم نظم شروع ہوتی ہے کہ میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا زیادہ کس کو کہوں اور کس کو کم بولو میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا زیادہ کس کو کہوں اور کس کو کم بولو تم اہل خانہ رہے اور میں یتیم ہوا تمہارا درد بڑا ہے یا میرا غم بولو ہزاروں قرض تھے مجھ پر تمہاری چاہت کے مجھے وہ قرض چھکانے کا موقع تو دے تھے ہزاروں قرض تھے مجھ پر تمہاری چاہت کے مجھے وہ قرض چھکانے کا موقع تو دے تھے تمہارا خون میرے جسم میں مچلتا رہا ذرا سے قطرے بہانے کا موقع تو دے تھے بڑے سکون سے تم سو گئے وہاں جا کر یہ نیند کیسے تمہیں آ گئی نئے گھر میں ہر ایک شب میں فقط کروٹیں بدلتا ہوں تمہاری قبر کے کنکر ہو جیسے بستر میں تمہاری شمیں تمنہ بس ایک رات بجھی چراغ میری توقع کے روز بجھتے ہے تمہاری شمیں تمنہ بس ایک رات بجھی چراغ میری توقع کے روز بجھتے ہے میں سانس لو بھی تو کیسے کہ میری سانسوں میں تمہاری ڈھوپتی سانسوں کے تیر چھپتے ہیں میں بوجھ کاندھوں پہ ایسے اٹھا کے چلتا ہوں تمہارا جیسے جنازہ اٹھا کے چلتا تھا میں بوجھ کاندھوں پہ ایسے اٹھا کے چلتا ہوں تمہارا جیسے جنازہ اٹھا کے چلتا تھا یہاں پہ میری پریشانی صرف میری ہے وہاں کوئی نہ کوئی کاندھا تو بدلتا تھا بہت طویل کہانی ہے میری حسدی کی تمہاری موت تو ایک مختصر فسانہ ہے بہت طویل کہانی ہے میری حسدی کی تمہاری موت تو ایک مختصر فسانہ ہے وہ جس گلی سے جنازہ تمہارا نکلا تھا اسی گلی سے میرا روز آنا جانا ہے میں کوئی راہ ہوں تم راہ دیکھنے والے کہ منتظر تو مرا پر نہ انتظار مرا تمہاری موت میری زندگی سے بہتر ہے تم ایک بار مرے میں تو بار بار مرے موسیقی